می اوائی یا ہائپر اس کے کنٹرول سینٹر کو کسٹمائز کرنے کے لئے بہت سارے آپشنز آپ کو دیکھنے لے گھر آپ نے یہ کنٹرول سینٹر دیکھا ہوگا تو یہ آپ کو نورملی می اوائی میں دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کا تھوڑا سا موڈر کنٹرول سینٹر اور وہ آپ اپنے شاومی کے ڈیوائیس میں فارجامپل آپ می اوائی یوز کر رہے ہیں یا پھر ہائپر اوائیس یوز کر رہے ہیں وہاں پر آپ اسے انیبل کر پائیں گے definitely it's looking so impressive اور فلال مجھے اس میں کوئی بگ دیکھنے کو نہیں ملا ہے چیزیں بہت اچھیتا سے کام کر رہے ہیں کسی بھی ٹائل پہ اگر آپ کلک کر رہے ہیں you will be able to use that چیزیں بہت اچھی ہیں اگر آپ اسے use کرنا چاہتے ہیں تو کیسے انسٹال کریں گے اس کے بارے تھوڑی سی بات کریں گے اس ویڈیو میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک سرور کر دیجئے اس طرح کے بہت انٹرسنی سا کانٹینٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول نہیں اگر آپ کو اس طرح کے کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ ایک سبسکرائب کر دیں گے that would be really really grateful بھاگی سب چیزیں آپ کو یہاں پر پتا ہوگی جو نورمالی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کچھ خاص بگز ہوگر ہے اس میں دیکھنے کو نہیں ملیں so you might like it آپ کو یہاں پر سٹارٹنگ میں جو ٹاپ پر تین اوپشنز دیکھنے ملتے ہیں موبائل ڈاٹا وائ فائی اینڈ بلو تو تھوالے وہ بھی بینا کسی ایشو کے کام کر رہے ہیں لیٹسٹ ہائی پرو اس میں میں سے میں یوز کر پا رہا ہوں وہی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ جو ایپ آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے اس میں آپ کچھ اور ٹویکس انیبل کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کرنل ایسی کو یوز کر رہے ہیں میری طرح تو آپ کو اس ایپ کو روٹ پرمیشن مینولی گرانٹ کرنا پڑے گا جو کہ ماجس کے کیس میں نہیں ہے اگر آپ ماجس کی یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر ایسا ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کرنل ایسی کو یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز definitely مینولی روٹ پرمیشن اس کو گرانٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں گا اس کے لئے آپ کو ایک موڈیول اور چاہیے جس کا نہیں ہے core patch میں نے اسے try کیا تھا previously وہ کام نہیں کر رہا تھا because ایک issuing کا جو new update ہے وہاں پر آپ کو اور option ایک دو دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ کو سبھی کو tick کرنا پڑے گا آپ کو LSWords install کرنا ہے core patch کو set up کرنا ہے بہت easy ہے وہ چیزیں آپ کریں گے آپ کو open کرنے کے بعد یہ سبھی جو options آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں سبھی کو turn on کر دینا ہے جب آپ ان سبھی کو turn on کر لیں گے اپنے device کو reboot کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ disable signature verification آپ کی جو چیز ہے جو آپ نے شاید کافی سنے بھی ہوگی وہ جیز run ہو جائے گی تو وہ step آپ کا done ہے اس کے بعد آپ next جو module جس کی میں بات کروں starting میں ویڈیو کے hyper اور miycc mode وہ آپ install کر پائیں گے اور پھر آپ اسے use کر پائیں گے بینا کسی issue کے یہ hyperOS میں کام کرے گا modded miy modded hyperOS کہیں پر بھی آپ اسے definitely try کر سکتے but make sure کہ core patch آپ ضرور use کر رہے ہوں گے جس کے لئے آپ ls post کو use کر سکتے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائے ہیں آپ کہیں پہ بھی جا کے check out کر سکتے ہیں thanks so much